موسیقی اگر غریبوں کے خدمت بھی کر سکتے ہیں اور حج بھی کر سکتے ہیں تو پھر حج کا سلسلہ جاری رکھو لیکن اس کا ہر کس یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی غریب مر رہا ہے اور ہم حج پر جلے جاتے ہیں اس کی خدمت نہیں کرتے ہیں حضرت ربی بن سلمان وطیعہ تعالی اللہ کے ایک ولی ہو گزرے ہیں ان کا ایک دہائی پیارہ بات گیا ہے حضرت ربی بن سلمان وطیعہ تعالی میں حج کے لیے جا رہا تھا میرا بھائی میرے ساتھ تھا میں اپنے بھائی کے ساتھ حج کے سفر پر رواں دوان تھا کافلہ حج کے لیے جا رہا تھا ہمارا قاروان عفا میں پہنچتا ہے جب ہم عفا میں پہنچتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں سامانے سفر خریدنے کے لیے میں بازار میں جاتا ہوں ایک عجیب و غریب منظر دیکھتا ہوں ایک خچر کو دیکھا ایک خچر وہاں پر مرا ہوا پڑا تھا اس کے قریب ایک عورت تھی اس عورت کے ہاتھ میں چاکو تھا اس چاکو سے اس خچر کا گوشت کاٹ کر ایک تھیلی ملا رہی کہا میں حرام ہو گیا کہ یہ مردار کا گوشت کاٹ کر تھیلی میں کم ڈال رہی ہے کہا میں نے اس کا تعاقب کیا میں نے سوچا کہیں یہ مردار کیونکہ اسلام میں مردار کھانا حرام ہے تو کہیں یہ گوشت کسی کو بیچ نہ دے کہیں یہ کسی کو گھلانا دے حضرت ربی بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں اس عورت کے پیچھے ہو لیا میں نے اس کا تعاقب کیا میں اس کے پیچھے جاتا رہا میں نے دیکھا کہ وہ عورت ایک بڑے گھر کے سامنے جاتی ہے اس کا دروازہ بہت طبیل تھا بہت بلند تھا بہت دراز تھا جب دروازے پر دستک دی تو اندر سے آوازہ کون ہے حضرت ربی بن سلمان کہتے ہیں اس عورت نے جواب دیا کہ میں ہی ہوں حصیبت کی ماری بدحال دروازہ کھولو انہوں نے کہا کہ جب اندر سے دروازہ کھولا گیا تو اندر چار لڑکیاں تھی وہ عورت اندر گئی جب اندر جاتی ہے تو ان لڑکیوں کو وہ گوشت دیتی ہے مردار دیتی ہے مردار کا گوشت دیتی ہے اور کہتی ہے اس کو پکا کے کھالو اللہ ہماری حقیقت کو جانتا ہے حضرت ربی بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا میں پریشان ہوں میں نے کہا یہ تو مردار ہے مردار کھانا حرام ہے مردار کھانا ناجائز ہے یہ اپنی بیٹیوں کو مردار کیوں کھلا رہی ہے یہ مردار کیوں کھا رہی ہے یہ گوشت کھانا حرام ہے میں نے فوراں کہا اے اللہ کی بندی کیا تو نہیں جانتی یہ کھانا ناجائز ہے یہ کھانا حرام ہے اس نے کہا تو کون ہے تو کون ہے حضرت ربی بن سلمان کہتے ہیں میں نے کہا میں ایک پردیسی ہوں ایک مسافر ہوں یہاں سے گزر رہا تھا تجھے دیکھا میں نے تو مردار خچر کا گوشت کاٹ رہی ہے تو میں نے تیرا تعاقب کیا حضرت ربی بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے اسے کہا کہ مچوسیوں کے فائر ورشپرز کے ایک فرقے کے علاوہ تمام لوگوں کے نزدیک مردار کھانا ناجائز ہے مردار کھانا حرام ہے اس نے کہا ہم جانتے ہیں اس بات کو کیا تو نہیں جانتا ہم آل رسول ہیں کیا تو نہیں جانتا ہم آل رسول ہیں ہمارا تعلق خاندان نبوت سے ہے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں ہم سید ہیں ہم سید ہیں اور اسلام کے احکام کو جانتے ہیں ان بچیوں کا ان بیٹیوں کا والد انتقال فرما چکا ہے سید تھا نیک تھا اس کا انتقال ہو چکا اور اس نے جو اپنا ترکہ چھوڑا تھا وہ ترکہ ختم ہو چکا ہے وہ ترکہ ختم ہو چکا ہے ہم غریب ہیں مفلس ہیں کتنے دنوں سے ہم نے کوئی کھانا نہیں کھایا ہم جانتے ہیں کہ مردار کا کھانا حرام ہے لیکن حالتِ استرار میں مردار کھانا جائز ہو جاتا ہے مجبوری کے حالم میں مردار کھانا جائز ہو جاتا ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ اسلام کا حکم ہے لیکن یہ ہمارے لئے جائز ہے چار دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا ہمارا چار دن کا فاقہ ہے عزت رضی بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب اس آلِ رسول کی زبان سے میں نے یہ بات سنی تو میری آنکھوں سے پشکوں کی برسات جائے ہو گئی کہا میں نے رونا شروع کر دیا روتا ہو میں وہاں سے لوٹ آیا پلٹ آیا میں نے کہا اب میں حج پر نہیں جاؤں گا اب میں حج نہیں کروں گا میں نے فیصلہ کر دیا کہ اب میں حج پر نہیں جاؤں گا واپس آیا اپنے بھائی کو بتایا اپنے بھائی سے میں نے کہا کہ میں نے حج کا ارادہ ترک کر دیا ہے اب میں حج پر نہیں جانے والا اس نے کہا حضرت ربی بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حج کرتا ہے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے تو حج کا ارادہ ترک نہ کر کہا کہ اس نے میری بیڑی غصتہ فضائی کی لیکن میں نے ارادہ کر لیا تھا میں اب حج پر نہیں جاؤں گا حضرت ربی بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس چھے سو نقد درم موجود تھی میرے پاس چند کپڑے تھے میرے احرام کی دو چادریں تھی وہ چھے سو درم لے کر میں بازار میں گیا ایک سو درم کا آٹا خریدہ ایک سو درم کا آٹا خریدہ ایک سو درم کا کپڑا خریدہ باقی جو چار سو درم میرے پاس تھی وہ چار سو درم اس آٹے میں میں نے چھپا دیئے چار سو درم میں نے اس آٹے میں چھپا دیئے جو میرے پاس کپڑا تھا جو لباس تھا احرام کی چادریں تھیں وہ میں لے کر اس آل رسول کی گھر میں چلا گیا اس خاتون کے دروازے پر دستک دی اس خاتون نے دروازہ کھولا میں نے کہا یہی میرے پاس ہے یہ سب کچھ آپ رکھ لیجیے جب انہوں نے دیکھا کہ چار سو درہم اور پھر آٹا اور پھر کپڑا یہ سب کچھ یہ دے رہا ہے تو اس نے دل سے دعا دی اس عورت نے دعایں دی اس نے دعا کیا دی اس نے کہا اللہ تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے اللہ تجھے دگنا عجر عطا فرمائے اللہ تجھے دنیا میں ہی اس کا عجر دکھا دے اللہ تجھے دنیا میں ہی اس کا نعم البدل دکھا دے تجھے نظر آ جائے کہا اس کی بیٹی نے جب دیکھا چار سو درہم ہیں آٹا بھی ہے کپڑا بھی ہے بیٹی نے دعا دی پہلے بڑی بیٹی نے دعا دی پھر چھوٹی بیٹی نے دعا دی تیسری بیٹی نے دعا دی چوتھی بیٹی نے دعا دی ایک بیٹی نے دعا دی اللہ کرے تیرا حشر ہمارے نانا کے ساتھ ہو اللہ کرے تیرا حشر ہمارے نانا کے ساتھ ہو کہا انہوں نے دعائیں دی اور اس قدر دعائیں دی جب میں وہاں سے واپس آیا تو کوفہ میں اپنے مقام پر اپنے قیام کی جگہ پر پہنچا تو حق کے کافرے جا چکے ہوئے کہا میں بہت پریشان ہوا دل میں بڑی پریشانی محسوس ہوئی دل میں یہ تمناہیں مجد نہیں یہ عارض میں تھی یہ خواہشارت تھی کہا میں وہی انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ حج کے کافلے جو حج کے لئے گئے تھے حج کے وہ کافلے واپس آنا شروع ہو گئے کاروان حج واپس آنا شروع ہو گئے جب حاجیوں کی واپسی کا میں نے سنا تو میں نے ارادہ کر لیا ایک بخت عظم کر لیا کہ میں ہر ہر حجی کا استقبال کروں گا ہر حجی کا استقبال کروں گا اور ان سے دعائیں لوں گا کیونکہ ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں ابھی حج کی سعادت حاصل کر کے وہ واپس آ رہے ہیں تو میں ہر حجی سے ملاقات کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ میرے لئے دعائیں کرنا کہا حضرت ربی بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کہتے ہیں کہ میں حجیوں کی استقبال کیلئے گیا جب حجیوں سے ملا تو میں نے کہا اللہ تمہارا حج قبول فرمائے اللہ تمہارا حج قبول فرمائے اللہ تمہاری عبادت قبول فرمائے تجھے اندہ نے حج کی سعادت سے نوازا اللہ تمہاری عبادتوں کو قبول فرمائے تم میرے لئے دعائیں کرو انہوں نے کہا وہ لوگ جو میرے حج سے واپس آ رہے تھے جن کا استقبال کرنے کی بھی میں گیا تھا انہوں نے کہا کیا بات کرتا ہے کیا کہتا ہے کیا کہہ رہا ہے کیا تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تُو حج پر نہیں گیا تھا کیا تُو حج سے انکار کرتا ہے کیا تُو یہ کہتا ہے کہ تُو حج پر نہیں گیا تھا حرفات میں ہمارے ساتھ کون تھا مطاف میں ہمارے ساتھ کون تھا رمی و جمرات میں ہمارے ساتھ کون تھا تُو ہمارے ساتھ تواف بھی کرتا تھا میدانِ عرفات میں بھی تھا شیطان کو کنکریاں بھی مارتا تھا آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارا حج قبول کرے ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمارے لئے دعا کرو ارے تُو ہمارے ساتھ تھا وہ کہتا ہے میں نے کھا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے یہ کیا مسئلہ ہے یہ تیرا لطف و قرم ہے میں حیران و پریشان ارے میں تو کوفہ میں ہوں یہ کہہ رہے ہیں میں حج پر گیا تھا کہاں اتنے میں میں دیکھتا ہوں کہ میرے شہر کے لوگ بھی واپس آ رہے ہیں جو میرے محلے کی میرے علاقے کے لوگ جو حج کے لئے گئے تھے میں نے دیکھا وہ کاروان بھی واپس آ رہے ہیں وہ قافلے بھی واپس آ رہے ہیں میں نے کہا ان سے ملقات کرو ان کے پاس گیا ان سے کہا میرے لئے دعا کرو اللہ نے تمہارا حج قبول کیا ہے میں تمہارے لئے دعا کرتا تم میرے لئے دعا کرو اللہ تمہاری صحیح مشکور فرمائے اللہ تمہاری عبادتوں کو قبول فرمائے وہ کہہ رہے ہیں یہ تمہاری تمہاری کیا کہہ رہا ہے کیا تم ہمارے ساتھ نہیں تھا تواف کے وقت تم ہمارے ساتھ تھا عرفات کے میدان میں تم ہمارے ساتھ تھا عبادت میں تم ہمارے ساتھ تھا مزدلبہ میں تم ہمارے ساتھ تھا منا میں تو ہمارے ساتھ تھا تو ہمیں کہہ میں نے کہا میں تو کوفہ میں رہ گیا تھا میں کہاں آپ کے ساتھ تھا کہاں میں حیران و پریشان اچانک ایک صاحب میرے سامنے آتے ہیں وہ کہتے ہیں تو یہ کہتا ہے تو حج پر نہیں تھا تو یہ کہتا ہے تو حج پر نہیں تھا ارے یہ تھیلی دیکھ لیں یہ تھیلی دیکھ لیں جب مسجد نبی شریف میں رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کشرف حاصل کرنے کے بعد سلام عرض کرنے کے بعد جب ہم مسجد نبی شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مواجہہ اے اقدس میں سلام عرض کرنے کے بعد باپ جبریل سے جب ہم باہر نکلے تو بھیڑ بہت زیادہ تھی ازدہام بہت زیادہ تھا اس وقت تُو نے مجھے یہ تھیلی دی تھی یہ تھیلی امانت سے واپس لیں میں پریشان حیران ربی بن سلمان کہتے ہیں میں کہہ رہا تھا یہ کیا کہہ رہا ہے میں نے تھیلی دیکھی اس تھیلی پر لکھا تھا من عاملنا ربیہ جو ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہے نفع اٹھاتا ہے جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے نفع اٹھاتا ہے میں حیران پریشان ادا کی قسم ساری زندگی میں نے اس تھیلی کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا میں نے تھیلی کو دیکھا حیران ہو گیا تھیلی لے کر گھر واپس آیا عشاء کی نماز عدا کی کہا عشاء کی نماز عدا کرنے کے بعد کچھ وضائف تھے وضائف پڑھے وضائف پڑھنے کے بعد آنکھیں بند ہوئی سو گیا آنکھ بند ہوئی دل کی آنکھ کھل گئی قسمت نے انگڑائی لی کونین کے بعد خسرو خوبہ سیاہ لا مقا نازش حرد و جہاں مالک ارز و حفتہ سبا چارہ سازے درد مندہ فخر رسولان آمنہ کا لال میرے سامنے موجود تھا آمنہ کا لال میرے سامنے موجود تھا مدینے والے آقا صدی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے موجود تھے آقا مسکر آ رہے مسکر آ رہے میں نے سلام عرض کیا آقا نے جواب ارشاد فرمایا میں نے دست بوچی کا شر پاسل کیا میں نے آقا کے ہاتھ جو میں آقا نے فرمایا ہے ربی بن سلیمان اب کتنے گواہ چاہتا ہے کتنے گواہ چاہتا ہے کتنے گواہیاں چاہتا ہے اتنے گواہ پیش کر دیئے اب بھی نہیں مانتا کہ تُو نے حج کیا ہے اور کتنی گواہیاں چاہتا ہے کتنے گواہ چاہتا ہے کتنے وٹنسز چاہتا ہے تُو ہے کہ مانتا نہیں تُو ہے کہ تسلیم نہیں کرتا کہتا ہے میں نے حج نہیں کیا آقا نرشاد فرمان سن 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 جب میری آل کی تُو نے خدمت کی تھی جب میری آل کی تُو نے خدمت کی تھی جب حج کو ملتوی کیا تھا میری آل کی محبت میں میرے خاندان کی محبت میں جب تُو نے حج کو ملتوی کیا تھا تو میں نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں دستے دعا بلند کیے تھے میں نے کہا ہے اللہ اس کو اس کا نعم البدل دے دے اس کو اس کا عجر دے دے اس کو اس کا ثواب دے دے کہا میں نے دعا کی تھی میں اکثر یہ شیعر پڑھتا ہوں تیری دعا ناصر سے کبھی ملول ہوئی ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا میں نے دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں اتجا کی تھی اے اللہ اسے نعم البدل عطا فرما دے جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے اسی وقت ایک فرشتہ تیری صورت پر پیدا کر دیا اللہ نے اسی وقت ایک فرشتہ تیری صورت پر پیدا کر دیا تھا اور اللہ نے اس فرشتے کو حکم فرمایا میرے نبی کی آل سے پیار کرنے والے کا عجر یہ ہے اے فرشتے تو ربی بن سلمان کی صورت میں قیامت تک ہر سال حج کرتا رہے ہر سال حج کرتا رہے ہر سال حج کرتا رہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ جو چھے سو درہم چھے سو درہم تُو نے دیئے تھے نا اللہ نے اس کا متبادل دگنا کر کے دے دیا تُو نے چھے سو درہم دیئے تھے اللہ نے اس کا متبادل چھے سو دینا چھے سو سونے کی اشرفیاں دے دیا چھے سو سونے کی اشرفیوں میں بدل دیا ہے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تو اب اپنی آنکھیں تھنڈی کر اپنی آنکھ تھنڈی کر اپنی آنکھ تھنڈی کر میرے آقا نے رشاد فرمایا حضرت ربی بن سلمان کہتے ہیں خواب میں دیکھتا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جملہ کیا تھا مدینہ کے تاجدار کا آخری جملہ کیا تھا آقا نے فرمایا من آملنا ربیہ من آملنا ربیہ من آملنا ربیہ جو ہم سے کوروبار کرتا ہے نفع اٹھاتا ہے جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع اٹھاتا ہے آقا یاد دلارہے ہیں اس تھیلی کو نہ بولنا اس تھیلی کو نہ بولنا تھیلی کون سے تھی وہ جو باب جبریل سے وہ فرشتہ آیا تھا ربی بن سلمان کی صورت میں اور اس نے وہ تھیلی دی تھی کہا تھا یہ امانت ہے لے جاؤ یہ امانت کس کے لیے تھی ربی بن سلمان کے لیے تھی اللہ کے اس پیارے بندے کے لیے تھی آلے رسول سے پیار کرنے والے کے لیے تھی ربی بن سلیمان کو یہ تھیلی دی گئی تھی اس تھیلی پر یہیں لکھا تھا من عاملنا ربیہ تو آقا فرما رہے ہیں وہ جو چھے سو دینار ہے نا وہ میں تجھے بتا رہا ہوں وہ کہاں ہیں اشارہ دے دیا کلو دے دیا من عاملنا ربیہ جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے نفع اٹھاتا ہے ربی بن سلیمان کہتے ہیں میری آنکھ کھلتی ہے فوراں تھیلی اٹھاتا ہوں تھیلی کو کھلتا ہوں تو اس تھیلی میں مجھے چھے سو دینار نظر آتے چھے سو دینار نظر آتے مہترہ حبا یہیں پیغام ہے حج کرو بار بار کرو لیکن غریبوں کا خیال رکھو